موسیقی 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 تو خدا کیا رہا ہے فقل ایک حبیف کر دیجی تعالو نر ابناء نر ابناء نر ابناء کہ تو اپنی بیتو کلاؤ اپنی بیتو کلاؤ ونیسا انا ونیسا اکو اپنی اور کلاؤ اپنی اور کلاؤ وانفوس نار وانفوس کلاؤ اپنی نفس کلاؤ اپنی نفس کلاؤ اپنی نفس کلاؤ اور دونوں میں سے جو کوئی بھی غلط ہوگا ہم مباہلہ کریں گے ہم لعنت کریں گے ہم دعا کریں گے نفرین کریں گے خدا کی بارگاہ ہے کن لوگوں پر نفرین کریں گے کن پر لعنت کریں گے جھوپل پر ہم لعنت کریں گے تو یہ اس آیات کے قد جمعہ ہے اس میں اہل بیت کی فضیلت کو واضح کیا جانا ہے اہل بیت کا مقام کیا ہے اور اس آیات کریمہ کی خوشخدمتی یہ ہے مسلمانوں نے قرآن مجید میں آپ اکھا کر دیں گی اکثر ورشتر آیات ایسی ہے کہ ان آیات کو اگر انہوں نے دیکھا کہ وہ آیات اہل بیت کی شام میں ہے ان میں کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نکال لے کی کوشش درود کی رہا ہے آیات اکھیر مشہور معلوم آیات یہ جو آپ حدیث کیسا ہے ابھی آدمییں سنی اِنَّمَا يُنِدُتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْتَوْا عَنْكُمْ وَحِسْتَا عَلَقْبَئِ وَيُطَعْتِرَكُمْ تَفْحِرَا یہاں پر بھی جب اہل بیت کی طہارت کی بات آئی خدا گواہی دے رہا ہے اہل بیت سے ریچ سکول نجازر تو خدا نے دور رکھا ہے جب یہاں پر بات آئی تو اہل بیت میں نجانے کس کس سکول لے کر آگئے اہل بیت میں یہ بھی شامل ہیں اہل بیت میں وہ بھی شامل ہیں آپ اٹھا کر دیکھئے اس میں بحثیں کرنی ہے آیت بلایت کی جب بات آئی آیت بلایت جو میرے مولا علی بن بیتالی بشان میں ناظر ہوئی ہے آیت بلایت ہے اور اس کو آیت پنجتن بھی کہا کرتے ہیں آیت پنجتن کیونکہ پچھول اس کا نمبر ہے آیت کا سوہ رمائدہ کی آیت اس میں پر دیگر آنا ہے جب علی بن بیتالی کی بلایت کا اعلان کیا جب یہاں پر بات آئی کہ علی نے حالت رہو میں زکاة دی ہے تو اعتراض کرنے بیٹھ گئے بھئی علی جب نماز پڑھ رہے تھے زکاة کیتے دے رہے تھے یہ کہتے ممکن ہے کہ علی نماز بھی پڑھ رہے ہو زکاة بھی دے رہے ہو کہتے ممکن ہے ہو نہیں سکتا ہے غور کے جنہاں یہاں پر بھی اعتراض کیا لیکن اگر آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھئے نماز پر اشارت کرتا ہوا آگے بات جو جب بات آگئی ہے قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں اٹھا کر دیکھیں کوئی اعتراض شخص آپ کو نظر نہیں آئے گا تو ایک وقت میں دو ساتھ انجام دے رہا ہوں کوئی نظر نہیں آئے گا بہت دمیداری ترس کر رہا ہوں تمام تبلیت جماعتی یہ بھی تو کہہ رہی ہیں قرآن میں جہاں ہی نماز کا تذکرہ آیا اس کے ساتھ ساتھ سوراً بات تذکرہ آیا نماز کو زندہ کرو نماز کو زندہ کرو اور تقاس کو عدا کرو تو ہر جگہ بیانی کیے جاتا ہے پوری دنیا میں آپ تلاش کیجئے پوری کائنات میں آپ تلاش کیجئے پورے عالم اسلام میں کوئی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جو ایک ہی وقت میں نماز کو زندہ کر رہا ہو زکاة بھی دے رہا ہو جب اس آیت کریمہ کی طرف ہم نے تبدیل کی اگر علی کی زکاة کو آپ چاہتا دیکھیں اور کی جگہ علی کی زکاة کو آپ چاہتا دیکھیں تو ایک ہی وقت میں میرا مولا زکاة بھی دے رہا تھا نماز کو میں زندہ کر رہا تھا اس پر بھی اعتراض کیا علی نے کیسے رکعتے دی علی کی عبادت میں خلق واقع نہیں ہوا ایک جگہ آپ کہتے ہیں کہ علی جب مسلح عبادت پر جائر کرتا تھا تو علی کے پیر میں ایک مرتبہ جب تیر لگا تھا تو چاہتا آگیا تھا یہ علی کے پیر صرف تیر وقت نکالنا جب علی مسلح عبادت پر چلا جائے اور یہ بھی یہاں پر بھی علی کی فضلت ہے یعنی یہ تو مانتے ہیں علی کے عبادت تب سے آگے ہے اتنا آگے ہے عبادت میں تیر نکال لو پتہ نہیں کم نماز کرتا ہوئی کب تیر نکال لیے گیا یہ اعتراض کرتے ہیں کہ علی جب مسلح عبادت پر جائے علی کے پیر سے تیر نکال لیے علی کے پیر پیر نہیں چلتا لیکن یہی علی ابن نے تعلیم ہے جب سائل آ رہا ہے بھی مانگنے مسجد کے اندر تو علی نماز پڑھ رہے ہیں اور اسی حالت سے ذکات یہ دا کر رہے ہیں یہ اعتراض کرتے ہیں تو ان کو جواب یہ دیا جائے گا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بھئی پہلے پتہ یہ ثابت کی دیا کہ علی نے جو حالت رکم زکات کی ہے زکات عبادت نہیں ہے اگر یہ ثابت ہوگیا تو یہ بھی ثابت ہو جائے جب زکات عبادت ہے تو علی نے نور اللہ نور کا دام انجام دیا علی عبادت کے اندر زکات دے رہے ہیں نماز پر نا خود عبادت ہے زکات دے نا خود علیٰ کے عبادت ہے تو اس میں فضیلت ہے ہے اس میں نقصہ کہاں پر ہے اعتراض عجیب و غریب یہاں پر بھی اعتراض کیا تو مختلف آیات آپ کو مل جائے گی وہاں پر مسلمانوں نے جہاں اہلِ بیت کے تذکرہ دیکھا جہاں اہلِ بیت کی فرمیلت دیکھی وہاں پر اعتراض کرنے پر ہوئی ہے اجنہ نگیرانی واحد یہ آیت ہے یہ بہت یہ دوندر آیت ہے جس کو آپ کی حدمت میں سرانہ کلام کے طور پر میں نے پیش کیا آیت مباحلہ کہا جاتا ہے آیت مباحلہ وہ واحد آیت ہے بہت سی کوشش کی لیکن آیت پہ نہ فاطمہ کو نکال سکے نہ علی کو نکال سکے نہ حسن کو نکال سکے نہ حسین کو نکال سکے سب نے لکھا کہ تیزمبر اکرم جن مباحلہ کرنے نگیران کے عیسائیوں میں تامنے گئے تھے جو فاطمہ کو لے کر گئے تھے حسن کو لے کر گئے تھے حسین کو لے کر گئے تھے اور کیا ترتیب تھی عجیب غریب ترتیب لکھی ہے حسن علیہ السلام کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں ایمان حسین چھوڑتے ہیں ایمان حسین آغوش میں ہیں اور آگے آگے محمد مصطفیٰ کی ذات اور ان کے پیچھے جراد سیدہ کی ذات اور ان کے پیچھے مولا کائنات کی ذات ہے یعنی گویا پتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ فاطمہ چاہے باہر ہو چاہے گھر میں ہو اس مجھ کے پردے نقوشیدہ ہے آگے رسالت ہے پیچھے امامت ہے پیچھے سے امامت افادت کر رہی ہے اور آگے سے رسالت افادت کر رہی ہے یہ مقام ہے فاطمہ کو جہاں دیکھیں گے وہ ہلکہ وصل کا کام انجام دیتی میں نظر آئے گی میری بیدی کا مقام ہی ہے امامت اور رسالت کو ملانے والی جو ہستی ہے وہ فاطمہ درہا ہے حدیث اکسی بیان کرتی ہے حدیث اکسی کیا ہے بہت معروف حدیث اکسی لولا علما خلقت الافلاف یا محمد اے محمد اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اس کائنات ہم پیدا نہ کرتے اس کے بعد حدیث اکسی آگے بڑھتی ہے حدیث اکسی کیا ہے حدیث اکسی کہتے ہیں جو جائرے خدا کا کلام ہے نہ محمد مصفیٰ کا کلام نہ علی کا کلام جبرائیز درمیان میں نہیں ہوتا کرتے جائرے جو کلام خدا کا پہنچتا ہے محمد مصفیٰ کے کل پر وہ حدیث اکسی کہلاتی ہے اس حدیث اکسی میں پروردگار عالم اہلیت کی عظمت کو بیان کر رہا ہے فاطمہ کا مقام کیا ہے جناب فاطمہ کا مقام دیکھئے گا کہ حدیث اکسی میں خدا بیان کر رہا ہے اگر رسول خدا بیان کر دیتے ہیں شاید اعتراض کرنے والا اعتراض کرنے والا بیٹی تھی باپ نے تاریخ کر دی اب جب خدا بیان کرے گا تو کون اعتراض کرے گا قلیت خدا ہے فاطمہ کے ذات کہے محمد اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا اور اگر علی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا اور کیسے ہوگا کائنات کو پیدا نہ کرتا کائنات بنی ہے کس کے صدقے میں محمد مصطفیٰ کے صدقے میں اس حبید خدا سے یہ کہا جا رہا ہے اے محمد اگر آپ کی ذات نہ ہوگی اگر آپ کا وجود ناظمین و برکت نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا اور اگر علی کی ذات نہ ہوگی تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا اب فاطمہ کا مقام دیکھئے گا موضوع ہمارا ہے عدمت اہل بیت اہل بیت کی مرکدی شخصیت کے لام ہے فاطمہ حدیث قصہ میں آپ یہی بڑھتے ہیں مرکدیت جنی گئی ہے فاطمہ کی راڑت جنی گئی ہے اب درہ مقام فاطمہ دیکھئے گا آگے چل کے پرودگار اپنے حبیب سے خطاب کرتا ہے اے حبیب خدا تمہاری بیتی کا مقام یہ ہے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی میں تم دونوں کو غرض نہ کرتا اہل بیت کی فضیلت یہ ہے ترقیب بہترین ترقیب ہے آگے محمد مصطفیٰ پیچھے فاطمہ دہرہ کی ذات ان کے پیچھے مولا کائنات کی ذات یعنی اگر اس حدیث سے نتیجہ نکالا جائے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں خدا کے بھی مقصد یہ نہیں ہے ظاہر ہے کہ سب سے افضل تنیزات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تزمبر اکرم سے بہت کر کائنات میں کوئی نہیں خدا کے بات لیکن اب یہاں پر بات ہے مجھے یاد آگئی ہے اب وہ بھی سنتے چلے جائے گا ایک حدیث ملتی ہے اول شخصیت غلو الجنہ فاطمہ بنت محمد سب سے پہلی حفظی جو جندت میں جائے گی وہ جناب سیدہ کی ذات ہے تاجب ہونا چاہیے بھئی جب سب سے افضل ترین ذات محمد مصطفیٰ کی ہے تو اصولہ تو یہ ہونا چاہیے تھا قانونان اور اصولہ کس کو جنا چاہیے جندت کے اندر جناب ختمی مرتبت کو لیکن یہاں پر حدیث بیان کر رہی ہے اول شخص انیت غلو الجنہ فاطمہ بنت محمد غور کیجئے گا توجہ جاؤں گا تو اس کو جمع کیسے کریں گے پہلی ذات جو جندت میں جائے گی جناب ختمی مرتبت کی اور یہاں پر جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حدیث بیان کر رہی ہے کہ سب سے پہلے جندت میں جانے والی حستی فاطمہ بنت محمد یعنی محمد مصطفیٰ کی بیٹی جندت میں سب سے پہلے جائے جمع کیسے کریں گے اس کو کیسے اس کو آپ جمع کریں گے کیسے حل ہوگی اچھی تو ازدار اگرام ایک مثال میں آپ کو دوں گا اس کے بعد انشاءاللہ نتیجہ دوں گا انشاءاللہ بات 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 جائے دیکھئے اب کتنے لوگ اندر آ رہے ہیں اس ہال کے اندر بہت سارے لوگ آپ لوگ کے اندر آئے ہیں آپ جب اندر آتے ہیں آپ کے پاس ہاتھ بھی ہے آپ کے پاس سر بھی ہے آپ کے پاس پیر بھی ہے آپ کے پاس آگ بھی ہے یہ تمام یہ تمام اعضاء آپ کے جسم کا حضب ہے یہ سب اعضاء ہیں آپ کے جسم کے یعنی آپ کے جسم کا ہی سب حصہ ہے غور کیجئے گا کہ جناب سیدہ جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گی اور جناب محمد مصطفیٰ جو جائیں گے ان دونوں پر ملائیں گے کیسے کہ جناب سیدہ جب جنت میں جانا سب سے پہلے بازے ہو جائیں اور محمد مصطفیٰ جب سب سے پہلے جنت میں جانا بازے ہو جائیں کیسے ہوگا اب یہ مثال آپ کو دیں ہر ایک شخص کے پاس ایک ہاتھ ہوتا ہے ایک سر ہوتا ہے پیر ہوتے ہیں یہ تمام کے تمام آزاء اس شخص کے حضب ہیں اس کے جسم کا حصہ ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کسی کمرے میں داخل ہو یا کسی ہال میں داخل ہو کوئی یہ کہے کہ نہیں میں اپنے سر کو باہر رکھ کے اندر آ رہا ہوں باقی میں رجیف مائے گا سر نہیں آئے گا یا یہ کہ کہے کہ ہاتھ چھوڑ کے آ رہا ہوں باقی سمیں لا رہا ہوں لیکن اپنے ہاتھ کو میں باہر رکھ کے آ رہا ہوں کبھی ایسا ہوا ہے ہو نہیں سکتا تصور میں نہیں ہے کہ آپ اگر یہ کام کریں گے پہلی بات ہو نہیں سکتا اور آپ کریں گے بھی نہیں جب ہو نہیں سکتا تو پہل بھی نہیں سکتے تو بات بات یہ بات ہوئی کہ جب آپ اندر آئیں گے سر آپ کے جسم کا حصہ ہے جب آپ آئیں گے تو جسم بھی آپ کے ساتھ آئے گا آپ کا ہاتھ بھی آپ کے ساتھ آئے گا آپ کے پیر بھی آپ کے ساتھ آئیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا پیر باہر لے جائے آپ اندر آ جائے بھائی جب آپ کے جسم کا حصہ ہے تو جہاں جہاں آپ جائیں گے وہاں وہاں آپ کا سر بھی جائے گا وہاں وہاں آپ کا پیر بھی جائے گا وہاں وہاں آپ کے ہاتھ بھی جائیں گے اب در حدیث سوریے گا اب پیغمبر اکرم نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو مسئلہ حد خطوہ نظر آیا پیغمبر اکرم نے آگے بہتر ارشاد فرمایا فاطمہ بدا تم بھی نہیں فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے اور کی جگہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے فاطمہ میرا چکڑا ہے میرا چکڑا ہے میں جب جسم کا حصہ ہو گیا اور حدیث جو کہہ رہی ہے فاطمہ بنت محمد سب سے پہلی ذات جو جنت میں جائے گی وہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ ہے جو سب سے پہلے جنت میں جائے گی اور ہم نے حدیث کو دیکھا تو حدیث میں یہ ملا کہ فاطمہ برعدل منی فاطمہ میرا چکڑا ہے فاطمہ محمد کے جسم کا حصہ ہے غور دیجئے گا اب جب جنت میں محمد مصطفیٰ جائیں گے اب جب فاطمہ کے جسم کا حصہ ہو گئی ہے اب جہاں جہاں محمد جائیں گے وہاں وہاں فاطمہ جائے گی اب محمد ہے مصطفیٰ اگر جنت میں سب سے پہلے جائیں گے تو فاطمہ اندر جنر ہے تو وہ بھی سب سے پہلے جنت میں جائے گی جناب سیدہ کا مقام یہ ہے سب سے پہلی ہسنی جنت میں جانے والے سیدہ کی ذات ہے اور جنت میں بھی بی بی اکیلی نہیں جائیں گی آپ سب کو لے کر جائیں گی یہ لطف ہے مصطفیٰ کے جانے والوں پر عزیزہ نگرانی یہ جو مجلس سے عطا یہ جو فرش بچھایا جاتا ہے مصطفیٰ کے نام پر یہ معمولی نہیں ہے اس کا مقام بہت زیادہ ہے بہت زیادہ مقام ہے اس کا اس کی قدر کرنا سیکھی ہے یہ وہ جگہ ہے وہ اور جگہ ہیں کہ جو اپنے کاندھوں پر گستر لے کر بھونتے ہیں اور اجتماعات میں جاتے ہیں وہاں کو کچھ ملتا نہیں ہے خود لے کر جاتے ہیں لیکن یہ حسین کا فرش واحد جگہ ہے کبھی آپ نے کسی کو دیکھا سب سے بڑا اجتماع نشت پارک میں ہوتا ہے کبھی ایک دکھا دیئے کہ تو کوئی اپنے گھر سے رونی سالن ساتھ لائے ہو واحد فرش ازا ہے حسین کا مقام یہ ہے ازاداروں کا مقام یہ ہے جو حسین کو عطی خدا نے عطا کیا ہے نہ صرف حسین کو عطا کیا ہے بلکہ حسین کے چاہدے والوں کو بھی عطا کیا ہے حسین کا ازادار جب مجلس میں آتا ہے تو خالی ہاتھ آتا ہے جب یہاں آتے جاتا ہے تو حسین اسے تبرم دے کر گھنگوں رہتے ہیں کتنے اجتماعات ہیں آپ اٹھا کر دیکھئے یہ صرف جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں ہم کی اقت یہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا پورے ہوت میں آپ دیکھ لیجئے سوائے بچوں کے بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں چیز اپنے ساتھ آتے ہیں بہروں چارہ نہیں ہے لیکن بڑے افراج جتنے بھی آتے ہیں وہ اپنے ساتھ کبھی کھانا نہیں لاتے ہیں یہ کس کا صدقہ ہے یہ حسین کا صدقہ ہے حسین کی ماں کی دعا کا نتیجہ ہے آپ لوگ فاطمہ زہرہ نے آپ کے لئے دعا کی تھی جب حسین کی بلاجت ہوئی تھی تو کیا کہا تھا بہت بڑی حدیث ہے اس میں یہی تو کہا تھا کہ میرا بیٹا کربلا میں شہید کیا جائے گا کہا بابا آپ موجود ہوں گے کہا نہیں علی موجود ہوں گے کہا کہ نہیں کہا کہ میں موجود ہوں گی کہا نہیں حسین موجود ہوں گے کہا کہ نہیں آخر میں چا کہا آخر میں یہی تو کہا کہ نہ تم نہ میں نہ علی نہ حسن تمہارا یہ بیٹا دشت بلا میں تین دن کا بھوکا بیاسا مارا جائے گا بابا اس کے بعد ہوگا کیا دعا ہے فاطمہ ذہرہ کی کہا کہ فاطمہ خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا ان کے مرد حسین کے مردوں پر رہیں گے تو یہ نتیجہ ہے فاطمہ ذہرہ کی دعا کا فرشیدہ کے احمد کو سبجی عزدار و بہت بڑا مقام فرشیدہ کا فرشیدہ کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ نہ صرف آپ آنے کی تمنہ کرتے ہیں آپ تو محلول کے زمین کی آتمان والے فرش پر آنے کی تمنہ کرتے ہیں پروردگار ہمیں اجازت دے دیں فرش پر جائے جہاں پر حسین کے عزدار بیٹھے ہوئے ہیں حسین کے سم منع رہے ہیں اور فرش پر جب آتے ہیں تو اپنے پروں کو جہاں آپ بیٹھ کر جاتے ہیں اپنے پروں کو اس مقام پر لگاتے ہیں جب اوپر جاتے ہیں تو اوپر والے پڑھتے ہیں تو کہاں سے اوگر آ رہے ہو تو جواب میں کیا چیتے ہیں ہم حسین کی مجلس سے آ رہے ہیں کہاں کے بڑی عجیب و غریب خوشبو تمہارے اندر سے آ رہے ہیں ایسی خوشبو ہم نے جنت میں بھی نہیں سنگی یہ خوشبو کس کی ہے یہ اس دلہ کی ہے اس محبت کے عالم حمد کی جو آپ کے دلوں میں ہے کہ جو آپ یہاں پر چل کے آئے ہیں ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں دیکھیں یہ اس مجلس میں آپ آتے نہیں ہیں آپ کو بھولایا جاتا ہے آپ آتے نہیں ہیں میری مدار نہیں ہے کہ میں اپنے گھر سے اٹھر اس مجلس میں آ جاؤں میری طاقت سے باہر ہے کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں خود چل کے آیا ہوں نہیں غلط ہے جب تک فاطمہ دہرہ کی اجادت نہ مل جائے ملی عفر کی اجادت نہ مل جائے آپ اپنے گھر سے قدموں کو نہیں اٹھا سکتے اس مجلس میں آنے کے لئے ہو نہیں سکتا کبھی چک کیجئے گا اور یہ توفیسات ہیں اسی وجہ سے ماسوم کیا کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی ایسی کنڈیشن دیکھو تمہارے دلوں میں ہماری محبت تھاٹے مار رہی ہو اپنے دلوں میں ہماری محبت کی تھندب کو جب بھی محسوس کرو سب سے پہلے دور جس کو دینا تھی ماں کو دینا اس نے خیانت نہیں کی دنیا میں کتنی مائے ہیں کہ ان کے بچے اہلِ بیت کا نام سننا پسند نہیں کرتے ہیں ان کے شیر میں تاتیر نہیں تھی ان کے شیر میں نقص موجود تھا اید موجود تھا تب ہی تو وہ مجلس میں نہیں آتے ہیں جو علی سے محبت کرتا ہے جو حسائر سے محبت کرتا ہے اس کی شرط ہے ماں کا پاتھ ہونا روایت ہے روایت سے باہر میں بات نہیں کر رہا ہوں جب سوال کیا گیا مولا یہ بتائیے امام رضا علیہ السلام کی خدمت پہ جر و شخص آیا کہا کہ مولا سب اس سے بڑی نعمت کا نام کیا ہے سب اس سے بڑی نعمت کیا ہے میں نے مولا نے فرمایا کہ حبت علی عبدالب تالب کہتے مولا سب سے بڑا گناہ کیا ہے قبول علی عبدالب تالب تو یہ نعمت ہے یہ بلایت علیہ سب سے بڑی نعمت قرآن نے بھی اس کو کہا پورے قرآن میں اب اٹھا کر دیکھئے پرور دگار عالم نے کہیں پر بھی علی کی بلایت کے علاوہ کسی چیز کو دی کتنی چیزیں خند کر دی خدا نے آپ گن نہیں سکتے ہیں جو خدا نے مخلوقات پیدا کی ہیں جو اشیاء پیدا کی ہیں پوری کائنات میں آپ گردش کی دیئے آپ دھوڑنا بھی چاہیں گے گننا بھی چاہیں گے آپ کے برد میں نہیں ہے کہ آپ خدا کی نعمتوں کو شمار کر سکتے ہیں یہی خدا مند مطال ہے جب علی کی تعریف کرنے پہ آتا ہے جب علی کی بلایت کا اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے اعلان کیا تھا عجزہ کے حکم سے جب اعلان کیا تھا تو اس کے بعد کیا کہتا کہ آج کے دن میں نے دین کو تمہارے لئے کامل کر دیا کہ اس سے پہلے دن کہا پہ تھا کامل نہیں تھا کامل کی ضد ہوئی ہے آپ کے پورا اور آدھا تو پروتگار یہاں پر جو بیان کر رہا ہے مقصد کیا پروتگار کا پروتگار نماز پہلے موجود تھی روزہ پہلے موجود تھا حج پہ رجائے کرتے تھے جہاد کرتے تھے معصوم کے ساتھ لیکن تبیر تو نے اس لہجے میں بیان نہیں کیا لیکن آج کہہ رہا ہے دین کامل ہو گیا حجب دعی خدا کی آواز آئے دین کامل نماز سے نہیں ہوتا ہے دین کامل روزے سے نہیں ہوتا ہے حج پہ جانے سے دین کامل نہیں ہوتا ہے یہ حج بیکار ہے یہ نماز روزہ بیکار ہے جب دک علی کے بلایت رکھتے ہوئے حج نہ کیا جاؤ حج ہی کب ہے بھئی کعبے کا طواب کرتے جاؤ کہ جب روح کعبہ تمہارے اندر نہیں ہوگا تو حج کہاں پر جائے گا تمہارا روح کعبہ ہونا چاہیے اس لی وجہ سے تمام لوگ جب آیا کرتے تھے زیارت کرنے کعبہ کی تو شک تھی کہ ماسوم کی زیارت کرنے ضرور جاتے تھے مدینہ میں ہو نہیں سکتا تھا کہ جو بھی آئے کعبہ اللہ کی زیارت کرنے وہ امام کی زیارت کرنے میں آ جائے کیونکہ امام کی شان عجیب و غریب شان ہے مثل امام کا مثل کعبہ ماسوم فرماتے ہیں امام کی مثال کعبہ کی طرح ہے لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کعبہ چل کے آ نہیں سکتا ماسوم چل کے آ سکتا ہے کعبہ کے پاس آیا جاتا ہے ماسوم آپ کے پاس چل کے نہیں آئے گا یہ دونوں میں فرق ہے تو ازہر نے کہا ہے کہ ولایت ہے اہلِ بیتا علیہ السلام یہ خود امام تھے ولایت سے تو تذکرہ چیئے گیا قرآن کے اندر عجیب و غریب انداز ہے وَعَقْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَدِ آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور آج میں نے یعنی خدا کسی چیز کس کو اپنی نعمت نہیں کہا قرآن اٹھا کے دیکھئے آپ آسمان کو اپنی نعمت نہیں کہا کیا میں نے اپنی نعمت کو تمہارے سرور پر سجا دی دیکھئے جاں کی بیولہ ملے گا آج میں نے سورج کو اپنی نعمت بنا کر تمہارے لئے روشن کر دیا کہا پتائیں قرآن میں گئی ہے لیکن جب علی کے بلایتے پہنچایا عجیب و غریب ہے علی کے بلایتے جب علی کے بلایتے پہنچانے کا موقع ہے وَعَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي مباہلہ ہوا تھا اس قیفیت کو بیان کر رہا ہے اور تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے جب اسلام ترقی کر رہا تھا یہ مباہلہ ہوا تھا بس کی وجہ کیا تھی جب اسلام روز پر روز ترقی کر رہا تھا پیغمبر اگرم ظاہرے کے مختلف ملکوں میں مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پر حدود لکھے تھے پیغمبر نے اپنے پیغام کو بجوایا تھا تو دہرہیت اب عیسائیوں نہ جب دیکھا پریشان ہوئے اگر پیغمبر اکرم اسی طریقے سے ان تمام چیزوں کا انجام دیتا رہے تو ہمارے نوٹ پر وہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے اور پیغمبر نے اسلام کی گیرمیتہ پر جائیں گے ان کی پیچھے چلنے لگیں گے تو اب انہوں نے ایک ہر بات آیا کچھ ایسا اعتراض کرو کچھ ایسی چیز بیچ میں ڈال دو کہ یہ چیز روک جائے آگے نہ پڑھنے پائے بات ہوتی رہی بات ہوتی رہی انہوں نے پلانٹ منایا انہوں نے کہا کہ ہم چلتے ہیں مدینہ اور ان سے بحث و مباہثہ کرتے ہیں دو تین دن بحث و مباہثہ کریں گے اور اپنے لوگوں کو آگر کہہ دیں گے کہ بھئی دو تین مباہثہ ہو ہمارے بات چیز ہمارے پیغمبر اکرم کے ساتھ اور یہ جواب نہیں دیتے پائے ہماری باتوں کا ہماری باتوں کے ان کے پاس جواب نہیں ہے اور جو انجیل میں تم ان کی خصوصیات پڑھتے ہو علی کی خصوصیات علی کی خصوصیات علی کی رسول قدہ کی خصوصیات اور یہ تمام چینے بیکار ہیں یہ جا کے ہم بتا دیں گے لوگ تسلیم کر لیں گے درہل بات ہوئی مدینہ چل کے آئے پیغمبر اکرم کے ساتھ دو سے تین دن مباہثہ چلتا رہا مباہثہ چلتا رہا اب پیغمبر اکرم کے اخلاق یہاں پر آپ دیکھئے اگر رحمت اللہ العالمین کی اخلاق کے کرشمے کیا ہے کس طریقے سے پیش آئے ہیں وہ لوگ جو ان کے خلاف آ رہے ہیں ان کے ساتھ کس طریقے سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیغمبر صلوق کر رہے ہیں اب جب یہ لوگ آئے ہیں مسجد میں بیٹے ہیں اچھا مسجد میں اس وقت جو ہے وہ پرچ وغیرہ نہیں وہ کرتا تھا ریت وغیرہ ہوتی تھی مٹی کا پرچ تھا پیغمبر نے ان کو اتنا احترام دیا عیسائیوں کی بات جاتا ہوں میں عیسائی آئے ہیں مباہتہ کرنے پیغمبر کے اگینس ہیں ان کے خلاف ہیں ان کے مد مقابل ہیں لیکن وہ پیغمبر دائرے جس کو رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا ہو اس کا کام یہ ہوتا ہے اس کو اخلاق کا نمونہ پیش کرنا ہے چاہے کافر آئے چاہے مسلمان آئے چاہے یہودی آئے چاہے عیسائی آئے پیغمبر دکے دار سب کے ساتھ ایک ہوا قرآن نے کیونکہ کہہ دیا رحمت اللہ العالمین خلق عدیب کے مالک ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درست پرے محمد وآلہ پیغمبر نے اپنی عباد اتارا ان کے لئے زمین پر بچھایا کہا کہ آکر بیٹھو اب یہ جو سلوک کر رہے ہیں عیسائیوں کے ساتھ ایک بہت بڑا میسیج ہمیں دے رہے پیغمبر بہت بڑا پیغام دے رہے ہیں پیغام کیا ہے پیغام ہی دینا چاہتا ہے کہ آل محمد کا شیوہ یہ نہیں ہے یا جو آل محمد کے ماننے والے ہیں ان کا شیوہ ان کی روش ان کا کردار ان کی رفتار ان کی گفتار ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی دشمن بھی مہمان بن کے آ رہا ہے اس کے ساتھ بس سلوکی سے پیش آؤ یہ اہل بیت کے شیوہ نہیں ہے پیغام نے کر کے بتایا مہمان نوازی کی ہمیں اہمیت بتا دی کہ مہمان نوازی یہ کوئی کرتی ہے عیسائی آ رہا ہے پیغام بر ان سے بات نہیں کرتے یہ ہونا چاہیئے تھا اگر ہم ہوتے کیا ہوتا آپ کو کہ رشتہ دار آپ سے ناراض ہو جاتا ہے کیا کرتے ہیں دنیا کا عالم یہی ہے دنیا میں جو دیکھنے میں آتا ہے وہ یہی دیکھنے میں آتا ہے جیسا تم نے کیا بیتا میں کروں گا اہل بیت کی روش یہ نہیں ہے پیغام بر اکرم کے کردار یہ نہیں ہے پیغام بر اکرم کو جو بھیجا گیا تھا وہاں نے صدارنے کے لیے بھیجا گیا تھا پیغام بر کر کے بات آ رہے ہیں دیکھو ایکلاس پہ پیشہ ہو عیسائی بیت تمہارے پاس آ رہا ہے اور کتنے نبو نہمان نوازی کے آپ اٹھا کر دیکھیں اہل بیت مہمان بن کر علی اکبر کا قاتل اس سے بری بات کیا ہوئی میرے مولا زین العابدین کی خدمت میں آ رہا ہے مولا کو مہمان بنا کر قبول کر رہے ہیں کتنی چیدے پیش کی مولا نے ہم کے سامنے وہ سمجھ رہے مولا کو معلوم نہیں ہے اللہ اکبر اب جب جانے لگا کہا کہ مولا آپ نے شاید مجھے پہچانہ نہیں میرے مولا نے کہا کہ جب تُو پہلی دفعہ آیا تھا میرے والی وقت پہچان چکا تھا تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے لیکن کیونکہ یہ میں مولا کی طرح سے جملے شاید عجب نہیں مولا نے یہ کہا ہو کیونکہ تُو مہمان بن کے آیا تھا تُو واجب تھا اے دن مہمان تیری خدمت کرے تُو مہمان بن کے آیا تھا علی اپنہ بیتالی کی روش خود جو کی روشی کھا رہا ہے لیکن جب مہمان آ رہا ہے اس کے لیے دسترخان سجا دیا وہ کہہ رہا مولا آپ جوٹی روٹی کھا رہے ہیں وہ روٹی مولا پارہا آپ کا سنا ہے لیکن یہ سیکھنے کی چیزیں دیدانے کی رہنی اس کو سنا کیجئے اس پر امن کرنے کی کوشش کیجئے مولا جیسے نہیں ہو سکتے کم از کم کوشش تو کر سکتے ہیں مولا جیسے یقینا نہیں ہو سکتے علی جیسے علی نے کہا ہے میرے مولا نے خود کہا نحج البلاغہ میں میں نہیں چاہتا تو میری طرح بن جاؤ لیکن اپنے تقوی اور ورہ سے میری مدد تو کر سکتے ہو اپنے تقوی اور ورہ سے میری مدد تو کر سکتے ہو وہ سامنے بیٹھا میمار یا مولا مولا نے تھیلہ نکالا اس تھیلے کے اندر ایک گسرہ تھیلہ جو کی روٹی نکالی سو کی روٹی ہے وہ انہیوں در بنتالی کہ جب در خیبر کو کھارنے پاہ کی طاقت اس کو خدا دے دے دو ملیوں کو اشارت دے در خیبر کو کھار سے پھینک دے لیکن جب یہی علیہ مدد تعالی اپنے ذوہت کو دکھانے پر آتا ہے جب گھر میں ہوتا ہے جو کی روٹی اتنی سخت ہوتی ہے گھٹنے سے میرا مولا توڑنے کی کوشش کرتا ہے یہ سیرت ہے ازدان کی نامی سیرت عالم حمد ہے مہمان کی خدمت چند پیغمبر نے سکھایا یہ لوگ آئے پیغمبر نے اپنی حبا کو بچھا دیا کہا کہ کیا بات ہے اپنا قیدہ بیان کیا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں سارا مباعث ایسی پڑھتا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں پیغمبر نے آیات پیش کی خوران سے بتایا نیمان نے باتیں ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی پھر اس کے بعد یہ آیت ناگل ہوئی اے حبیبِ خدا اے رسولِ خدا اچھے سے پہلے میں بیان کر دوں کہ مباعثہ کیا ہوا خدمت میں آئے بات ہوتی رہی اب پیغمبر اکرم نے ایک جال پھیکا ایک طریقہ ہوتا منادرے گا پیغمبر اکرم سے بڑھ کر کون بڑا مناظر ہوگا منادرہ کرنے والا پیغمبر نے کہا میں نے سنا ہے کیونکہ عیسیٰ کے ماننے والا ہے عیسیٰ پر چاہ جاتے ہیں عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں پیغمبر نے کہا میں نے سنا ہے کہ عیسیٰ بہت بڑی عبادت گزارت ہے بہت عبادت پہلے بہت تعریف کی کہیں گے لیکن کچھ سنا ہے کہ نقص تاؤں کی عبادت کے اندر عبادت میں تھوڑی سی کمی تھی اب جب انہوں نے سنا دائر جس کے جو محبوب رہے ہیں اب علی اپنی طالب علیہ السلام کے حوالے سے اگر کوئی آپ کے سامنے استطفر اللہ نعوذ باللہ اس طرح کہے کہ مثلا علی عبادت گزار رہی تھے علی کی عبادت میں کمی تھی کوئی سنے گا انہوں نے نہیں سنا برداشت نہ کر سکے جیسے ہی پیغمبر نے کہا کہ عیسیٰ یہ تھے عیسیٰ وہ تھے بہت زیادہ تعریف کی ایک جملہ آگیا کہ عبادت میں نقص تھا کہا کہ نہیں عیسیٰ تو بہت زیادہ عبادت کرتے تھے عیسیٰ یہ کرتے تھے عیسیٰ سجدہ ہی کیا کرتے تھے عیسیٰ قیام کیا کرتے تھے ساری تعریفیں ایک ہی زبان میں انہوں نے بیان کر دی یہاں سے پیغمبر اکرام ان کی دکتی ہوئے رنگ پر ہاتھ رکھا کہا کہ طرح یہ تو بتاؤ عیسیٰ عبادت کم کی کرتے تھے تو اس طریقے سے پیغمبر اکرام نے ان کو گھیرنے کی کوشش کی نہیں مانے اگر نہیں مانیں گے پیغمبر نے کہا کہ ٹھیک ہے موبائلے کی تیار ہو جاؤں اب جب یہ موبائلے کے لئے گئے ہیں آپ سنتے رہے تھے یہ بات کے بہت معروف ہے جب موبائلے کے لئے گئے ہیں یہ اہلِ بیل کون کو شامل تھا میں نے بیان کیا اب یہ اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ کون کون پیغمبر کے ساتھ آ رہا ہے جب انہوں نے دور سے دیکھا جن کا پادری تھا عیسائیوں کا دیکھ رہا تھا اس نے دیکھا پیغمبر اچھا وہ سمجھ رہا تھا پیغمبر کس کے ہوئے کو لے آئیں گے مدینہ سے اہرِ غیروں کو اٹھا کر لے آئیں گے انہوں نے جب یہ دیکھا اوپر سے کھڑے ہوگا تو کیا دیکھا پیغمبر ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ ان کی بیٹی ہے ان کا تاماد ہے نفس کی جگہ علی عبدالب کو لے کر گئے خواتین کی جگہ جناب سیدہ کی ذات کو لے کر گئے ابنانہ کی جگہ اہلِ بیت آ رہے ہیں اب یہی پادری جو زد پر آ رہا ہوا تھا زد کر رہا تھا پیغمبر اکرم کے مدے مقابل آ رہا تھا اب یہ مجبور ہو گیا کہ بھائی ان سے مباہنہ نہ کرنا اگر یہ ان پہالوں کو حکم دے کہ اپنی جگہ کو چھوڑ تو یہ جگہ کو چھوڑ دیں گے اتنی طاقت ان کے اندر وہ نور ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا ہے وہ نور ٹپت رہا ہے یہ شان اہلِ بیت کی پورے مدینے میں پیغمبر کو کوئی نہ ملا سوائے چار کے نہیں مانے اُس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ ٹھیک ہے نہیں مانو مباہلہ بھی انہوں نے نہیں کیا ہار مانگ لی اپنی اُس کے بعد بات آئی جزیعے کے اوپر اچھا ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں نہیں کرتے اب رحمت اللہ العالمین ہیں پیغمبر کے ذات میں نے ارس کیا اب وہ حجت تمام کر رہا ہے کسی طریقے سے یہ محفوظ ہو جائے سیکیور ہو جائے کہا کہ اچھا تیرے کام کرو جزیعے ہو جزیعے کہتے ہیں ٹیکس آج کل کے دور میں کوئی سمجھانے کیلئے کہا جائے ٹیکس اگر نون مسلم آپ کے کنٹری میں آتا ہے مسلم کنٹری میں تو اس کو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے جزیعے اس سے لے کچھ ٹیکس لے اور اس کو تحفظ فرام کرے کہ تمہاری جان تمہارا مال یہ سب محفوظ ہے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تو جزیعے لیا جزیعے پر کہانی بنی بات بنی اس کے بعد بہرحال یہ تمام چیزے تیہ ہوئی بس یہاں پر آفر جملہ میں افتروں اور آفر رحمتہ تمام کروں قرآن سے سمجھاتے رہے پیغمبر نہ مانے بہت ساری دلیلیں قرآن سے دیں نہ مانے آخر میں نوبت آئی اہلِ بیت کی تو پتا چلا قرآن کافی نہیں ہے جب تک قرآن کے ساتھ اہلِ بیت نہ ہو اہلِ بیت جب تک قرآن کے ساتھ نہ گئے پیغمبر قرآن سناتے رہے لیکن جب اہلِ بیت کو لے کر گئے تو یہ جزیعہ دینے پر مجبور ہو گئے یعنی اپنی ہار مان لی اس سے بڑی چیت آلِ محمد کی نہیں ہو سکتی بہت سرسلانی کے لئے آپ کی زحمت ہے تمام یہی اہلِ بیت در دین جو گدرے ہیں مسائل آپ نے کھنے ان کی ساری دشمنی کربلا میں نکالے گئی بغت جو ظاہر ہوا ہے وہ کربلا میں ظاہر ہوا ہے کیا نہ کیا جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا اس حسین کے گلے پر چھوڑی چلا دی جس کو رسولِ خدا نے کاندوں پر سوار کرتے تھے جس کے موں میں اپنی زبان دیا کرتے تھے آجلو ملاللہ اور نہ صرف حسین کہ حسین نے گھڑوالوں کے ساتھ کیا کیا گیا اگداروں جب ابباد چلے گئے علی اکبر چلے گئے عونہ محمد چلے گئے تماند بنو حاشن کے جوان اور اصحابِ بینی جب اپنی اپنی قربانی دے چکے اب ذرا تصور کیجئے خواتین بہت نازو دل کی ہوا لگتی ہیں اور خاتون کو اس وقت تک آس ہوتی ہے جب مرد گھر میں ہو ازاداروں جب آسور میں عباس کی شہدت ہو گئی جب علی اکبر کی شہدت ہو گئی جب شام غریبہ آئی ہے اب بیبیاں رو رہی ہیں کحرام مچا ہوا ہے خیموں میں خیموں میں کحرام ہے کوئی اپنے بھائی پر رو رہی ہے کوئی اپنے بچوں کو رو رہی ہے لیکن فوجِ عشقیہ کو حبور نہیں مل رہا ایک مطبا ایک شخص نے کہا کہ ان کو چھپ کر آؤ ان بیبیوں کو خاموش کر آؤ اب کیسے خاموش کر آیا جائے ازاداروں کسی نے ترقیب بتائی کہ اگر ان بیبیوں کو خاموش کرنا ہے تو خیموں کو آگ لگا دو ازادار فوجِ عشقیہ آگے بڑھی پوری فوجِ یہ ملخون سب آگے بہے اور خیموں کو انہوں نے آگ لگانا شروع کیا پہلا خیمہ جلا دوسرا خیمہ جلا بیبی اے خیمے سے دوسرے خیمے آتی تھی دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے آتی تھی ازادار ایک مطبع و موقع آیا تمام بیبی اے زین العابدین سید سجاد کے خیمے میں ہے ایک مطبع زینہ میں قبرہ کہتی ہے اے بیٹا سید سجاد خیموں کو آگ لگ گئی ہے خیمے جل چکے ہیں اب یہ خیمہ بچا ہے اب ذرا یہ تو بتاؤ ہم خیمے میں جل کے مر جائے ہیں یا خیمے سے باہر چلے جائے عجر اکمل اللہ ازادار امام سجاد نے کہا خبی امام جان بچانا واجب ہے خیمے سے باہر چلی جائیے ازادار ایک منظر میں بیان کرنا چاہتا ہوں ازادار ایک مطبع بی بی خیمے سے باہر تو چلی گئی ہے بہر عجیب منظر ہے اس بی بی کے مسائب بہت زیادہ ہے اب گیارہ محرم سے زینب کبرہ کے مسائب شروع ہو گئے ہیں اب زینب مسائب دیکھے گی ازادار اخیمے سے باہر آئی ہے ایک مطبع راوی کہہ رہا ہے میں نے کیا دیکھا ایک بی بی ہے کبھی ادھر آتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بی بی کچھ تلاش کر رہی ہے کچھ ڈھونڈ رہی ہے میں نے معلوم کیا یہ بی بی کیا ڈھونڈ رہی ہے کہ اس کی کوئی چیز گم ہو چکی ہے ازادارو جب پوچھا گیا تو جواب ملا اس کی کوئی چیز تو گم نہ ہوئی ہے خیمے میں اس کا بطیجہ سید سجاد ہے حجر اکمل اللہ ازادارو زینب کبرہ اب خیمے میں جاتی ہے جلتے خیمے سے اپنے بطیجے زین الحافظین کو اپنی پشت پر لاد کر بی بی پاری لے کر آئی ہے حجر اکمل اللہ ازادارو برعجیب منظر ہے کس طریقے سے بی بی لائی ہوئی ازادارو خیمے جل چکے ہیں اب زینب کبرہ ہے اور زینب آبدین علیہ السلام ہے اب ان دونوں کو کربلا کو بھی پہنچانا ہے گریہ بھی کرنا ہے دشمن کو آشکار بھی کرنا ہے ازادارو موقع ہے گیارہ محرم آئی گیارہ محرم کو اب جب سب کو سوار کرایا گیا تمام بی بیوں کو محملوں پر جب سوار کیا جا رہا تھا انہیں کل سون کو سوار کیا ازادارو تمام بی بیوں کو جب سوار کرا دیا زینب کبرہ نے ایک موقع وہ آیا اب زینب کبرہ ہے اب زینب کو کون سوار کرائے گا ازادارو میرا دل یہ کہہ رہا ہے میری بی بی نے کربلا کا رکھ دیا ہوگا اور یہ کہا ہوگا اے میرے بھائی افعاد اے علی اکبر ذرا آؤ پپی کو سوار کراؤں حجر قبل اللہ ازادارو اب بی بی زینب کسی طریقے سے میرا سیدہ سجاد آیا آگے بڑھا اپنی پپی کو سوار کرانا چاہتا تھا ازادارو گلے میں توک ہے تیروں میں بیڑیا ہے ہاتھوں میں ہسکڑیا ہے اب میرا مہدہ جب چھکا تو ازادارو گر گیا کیسے سوار کرا تھا کسی طریقے سے زینب کو براہا میرے پر سوار ہوئی ہے ازادارو ایک عجیم منظر یہاں پر بیان کر دوں جناب سکینہ کو سب سے علیدہ سوار کیا گیا تھا یہ عجیم منظر ہے زینب کہتی ہے اے شمر اس بچی کو علیدہ سوار مت کر اس کو میرے ساتھ بٹھا دے شمر کہتا ہے اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھی ٹھا ہوا اس کو علیدہ سے سوار کروں گا ازادارو جو ہونا تھا وہ کیا ہوا بیان نہیں کیا جا سکتا اس بچی کو جب اکیلے سوار کیا گیا جب یہ نحمل چلی ہے جب یہ سوار ہی برتی تھی یہ بچی گر جائے کرتی تھی اب شمر نے کیا کیا عجر حکمال اللہ شمر نے بچی کو پھوٹ کی پیڑ سے بادرہ شروع کیا اب بچی کو بانتا جاتا تھا ازادارو جب یہ بچی زندان شام پہنچی تھی تو خون جاری تھا کرتا خون میں لہو لہا تھا اب زینب سوار ہوئی ہے ازادارو اب جب سوار کرا دی آخر جملہ اب جان بوچھ کر تمام اہل حرم کو تمام شہدہ کے سامنے سے گدارا گیا ازادارو سواریا چل رہی ہے ہم میرا دل کہہ رہا ہے جناب زینب نے کسی اور لاشے پر اپنے آپ کو گرایا ہو نہ گرایا ہو اپنے بھائی حسین کی لائت میں ضرور گرایا ہو رہا ازادارو سواریا جا رہی ہے ایک مرکبہ وہ ماں کا آیا سید سجاد نے اپنے بابا کی طرف رخ کیا اور کہا بابا اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے اگر میرے ہاتھ بندے نہ ہوتے تو آپ کو غصل بھی دیتا آپ کو کپن بھی پہناتا آپ کو دفن بھی کرتا ازادارو مقتل کہتا ہے جب زینب کپرہ نے اپنے بھائی کو دیکھا تو اپنے آپ کو اوٹ کے اوپر سے نیچے گرا دیا اپنے بھائی کے لاشے پر آئی ہے اور دیکھ کر کہتی ہے اے حسین کہ تُو یہ میرا بھائی ہے یہ دخم کتنے لگائے بڑی مشرکتے ہیں میری مہاں تجھے چکی ہے بیس بیس کپ اللہ و لعنة اللہ علی القول الظالمین و سی علم الذین ظلم و ایم القلب ینقلبون پر و دگاتی جواس محمد و علی محمد کا ہماری اس قلیل تھی عبادت کو قبول فرما پر و دگاتی جواس محمد و علی محمد کا اناصون گروہ مالی سیدہ میں جگہ انعیت فرما پر و دگاتی جواس محمد و علی محمد کا پر و دگات جو مقروض منتقرز و غیب زیادہ فرما پر و دگات جو بیمار منشفہ کاملہ و آجلہ انعیت فرما پر و دگات ازادات جہاں کہیں بھی ازاداری برپکر رہے ہیں پر و دگات ان کی عزت مال جان و آبرو کی حفاظت فرما پر و دگات ہمارے دلوں میں بلائے تعلی کو قائم و دائم فرما پر و دگات جواس محمد و علی محمد کا پر و دگات ہمیں اس فرش ازادہ کو ہر سال اچھے طریقے سے بچھانے کی توفیق نایت فرما پر و دگات جواس محمد و علی محمد کا پر و دگات ہمارے مرغومین کی مقبرت فرما ہمارے والے دن کی مقبرت فرما جن کے والے دن حیات ہے زندہ ہے پر و دگات انہیں طول عمرت فرما پر و دگات ہمارے گناہ انہیں صغیرہ و طبیرہ کو محاف فرما پر و دگات دنیا تو مجھوڑ سے بھر چکی ہے اپنی آخر حجت امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے ناصرین خاص میں شامل فرما ربنا تقبل منا انکا سمیر علی برحمت یا رحم رحم ماتن حسن